اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میرے پاس روڈ کینگ ای بائک آئی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے اس کی بیٹیاں ڈیڈ ہو گئی ہیں ڈیڈ کیوں ہو گئی ہیں یہ سیل نہیں ہوگی ایک منتھ یا دو منتھ کھڑی رہے تو بیٹیاں ڈیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایسے کھڑی نہ کیا کریں چارجنگ کے بغیر ہر ہفتے یا دوسرے تیسرے دن آپ تھوڑی سی پندرہ منٹ دس منٹ چارجنگ پہ لگا دیا کریں بیٹی ڈیڈ نہیں ہوگی اس بیٹ کی بیٹیاں بھی اسی لیے ڈیڈ ہویاں یہ کھڑی رہ گئی ہے دو مہینے یا تین مہینے سیل نہیں ہوگی تو نئی بیٹیاں بھی آگئی ہیں کلیم ہو کے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیو بیٹی ہیں بارہ وولٹ تیس امپیر کی گری فین والی یہ بھی آپ نوٹ کر لیں ان کو چارج ضرور کر لیا کریں ایسے نہ فیٹ کر دیا کریں پھر چارجنگ ٹائم زیادہ لگ جائے گا پہلے ان کو ایکول چارج کر لیا کریں گے نا آپ کا فیدہ ہے کوئی بیٹری تیرہ وولٹ ہو کوئی بارہ وولٹ ہو تو پھر وہ جب چارجنگ پہ لگائیں گے چارجر لگائیں گے تو کوئی اپ ڈون ہوگی تو جو زیادہ وولٹ یعنی کہ صحیح چارج کی ہوئی ہوگی پیچھے سے تو پھر وہ تو جلدی یعنی کہ پھول جائے گی یا جلدی آور چارجنگ ہو جائے گی پھر آپ پریشان ہوں گے جو بھی چارجنگ ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے میں نے بھی ان کو چارج کیا ہے پہلے پیرالل کر کے چارج کیا ہے تین چار گھنٹے چارج کیا ہے پھر جو ہے نا سب کا ایکول چارجنگ وولٹج ہوئے ہیں تو پھر جو ہے نا میں فیٹنگ کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ فیٹنگ کر رہا ہوں میں شروعات کر رہا ہوں میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور کنیکشن بھی آپ کو سیریز کنیکشن بتاتا ہوں جو کیسے ہوتے ہیں ہم بعض اوقات کمنٹ کرتے ہیں جو بھی یا ویٹس اپ پہ یا پھر کال کر لیتے ہیں جو بھی کیسے میں ان کو چارج کروں یا چارجنگ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور سیریز کنیکشن کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ بیٹیوں کو آپ نے ڈیفرنٹ طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھا ہے یہ تین بیٹیوں میں نے ایسے رکھی ہیں یہ آپ دیکھ لیں مختلف طریقے سے ہیں اب یہ دیکھیں مائنس سے شروع کریں گے پھر پلس پھر مائنس پھر پلس پھر مائنس دو ملا دیں گے دونوں کو یہ تیسری بیٹی پلس پھر جو ہے نا دوسرے باکس کی یا ان کے مائنس اور یہ پھر پلس دونوں کو ملا دیا ہے اب لاسٹ میں یہ پلس بچ جائے گی جو کنٹرولر کو لگے گی بریکر کے ثرو دو بیٹیاں رکھیں گے اس باکس میں اور تین بیٹیاں رکھیں گے اس باکس میں یہ آپ دیکھ لیں پلس والی ویر پہلے لگا لیں گے پھر بعد میں تین بیٹیاں جو رکھیں گے پھر یہ بلیک والی ویر جو مائنس والی ہے یہ لگائیں گے آپ کنیکشن دیکھ لیں ایسے فٹنگ کرنی ہے ہم نے یہ آپ ذہنشین کر لیں آپ کو مجھے کال نہیں کرنی پڑے گی پھر یہ ریبر لگائیں گے اوپر والی سیڈ پہ یہ اوپر والی سیڈ پہ لگائیں گے نہ اوپر شارٹج نہیں ہوگی یہ آپ نوٹ کر لیں اب کنیکشن تو آپ نے سیکھ لیے میں آپ کو پھر چلا کے بھی دکھاتا ہوں آگے ویرنگ بھی دکھاتا ہوں جو کرانٹ نہ آئے بیٹھے ہیں بعض اوقات لگاتے ہیں تو کرانٹ نہیں آتا یہ دیکھا ہے دوستو یہ پلس والی پلس چارجنگ والی پورٹ پہ لگا دی ہے پلس والی یہ فرنٹ ریئر ویل والی سیڈ پہ ریڈ ہو گئی اور فرنٹ ویل والی سیڈ پہ ہم لگائیں گے یعنی کے بلیک یہ دیکھ لیں یہ بائیک بھی میں نے آپ کو چلا کے دکھا دیا ہے چارجنگ پورٹ والے کنیکشن بھی آپ دیکھ لیں کلر ٹو کلر لگانے ہیں اب کی سوچ والی ویر جو ہے نا بعض اوقات کمنٹ کرتے ہیں جو پہ بیٹھے ہیں تو نہیں لگائے ہیں پھر بھی نہیں چلتی بائیک تو کیوں نہیں چلتی وہ آپ نے یہ وولٹیج بھی چیک کر لینا ہے بیٹیوں کے نیچے سے جو آ رہے ہیں اور ریڈ کلر کی ویر جو کنٹرولر سے آ رہی ہے یہ کی سوچ کا یہ دیکھیں اورنج کلر کی ویر جو ہے انپٹ آؤٹکٹ آپ چیک کر لیا کریں یہ فیوز بھی اس کے دو ہیں ایک کنٹرولر سے ساٹھ وولٹ والا آتا ہے اور دوسرا بارہ وولٹ والا ہوتا ہے جو ویرنگ کو چلانے کے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ کنٹرولر سے آ رہا ہے یہ دیکھا ہے یہ کی سوچ والی ویر میں جا رہا ہے اور آؤٹکٹ یہ دیکھیں یہ بارہ وولٹ والا یعنی جو ویرنگ کو چلانے کے لیے ہے فیوز یہ بھی آپ نوٹ کر لیا کریں چیک کر لیا کریں اور یہ کنویٹر کی ویرنگ بھی آپ دیکھ لیں یہ یعنی مینشن بھی کیا ہوتا ہے کنویٹر کو ریڈ ساٹھ وولٹ ییلو بارہ وولٹ اور بلیک جی اینڈی کنویٹر کی ویرنگ ییلو والی یہ ہے وہ بارہ وولٹ کنیکشن ہے ایسے سمجھیں بارہ وولٹ بیٹری والا آپ کا کنیکشن ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے السلام علیکم